خداون کے پاک کلامے سے پیدایش کی کتاب اس کا اٹھار ماں باپ پھر خداون ممرے کے بلوتوں میں اسے نظر آیا اور وہ دن کو گرمی کے وقت اپنے خیمہ کے دروازے پر بیٹھا تھا اور اس نے اپنی آنکھیں اٹھا کر نظر کی اور کیا دیکھتا ہے کہ تین مرد اس کے سامنے کھڑے ہیں وہ ان کو دیکھ کر خیمہ کے دروازہ سے ان سے ملنے کو دوڑا اور زمین تک جھکا اور کہنے لگا اے میرے خداون اگر مجھ پر آپ نے اپنے کرم کی نظر کی ہے تو اپنے خادم کے پاس سے چلے نہ جائیں بلکہ تھوڑا سا پانی لایا جائے اور آپ اپنے پاؤں دھو کر اس درخت کے نیچے آرام کریں میں کچھ روٹی لاتا ہوں آپ تازہ دم ہو جائیں تب آگے بڑھیں کیونکہ آپ اسی لیے اپنے خادم کے ہاں آئے ہیں انہوں نے کہا جیسا تو نے کہا ویسا ہی کر اور ابراہام دیرے میں سہرہ کے پاس دوڑا گیا اور کہا کہ تین پیمانہ بار ایک آٹا جلد لے اور اسے گوند کر پھلکے بنا اور ابراہام گلہ کی طرف دوڑا اور ایک موٹا تازہ بچڑا لا کر ایک جوان کو دیا اور اس نے جلدی جلدی اسے تیار کیا پھر اس نے مکھن اور دودھ اور اس بچڑے کو جو اس نے پکوایا تھا لے کر ان کے سامنے رکھا اور آپ ان کے پاس درخت کے نیچے کھڑا رہا اور انہوں نے کھایا پھر انہوں نے اس سے پوچھا کہ تیری بیوی سارا کہاں ہے اس نے کہا وہ ڈیرے میں ہے تب اس نے کہا میں پھر موسم بہار میں تیرے پاس آؤں گا اور دیکھ تیری بیوی سارا کے بیٹا ہوگا اس کے پیچھے ڈیرے کا دروازہ تھا سارا وہاں سے سن رہی تھی اور ابراہام اور سارا ضعیف اور بڑی عمر کے تھے اور سارا کی وہ حالت نہیں رہی تھی جو عورتوں کی ہوتی ہے تب سارا نے اپنے دل میں ہنس کر کہا کیا اس قدر عمر رسیدہ ہونے پر بھی میرے لئے شاد مانی ہو سکتی ہے حالانکہ میرا خواہن بھی ضعیف ہے پھر خداون نے ابراہام سے کہا کہ سارا کیوں یہ کہہ کر ہنسی کیا میرے جو ایسی بڑیا ہو گئی ہوں واقعی بیٹا ہوگا کیا خداون کے نزدیک کوئی بات مشکل ہے موسم بہار میں موین وقت پر میں تیرے پاس پھر آؤں گا اور سارا کے بیٹا ہوگا تب سارا انکار کر گئی کہ میں نہیں ہنسی کیونکہ وہ ڈرتی تھی پھر اس نے کہا نہیں تو ضرور ہنسی تھی تب وہ مرد وہاں سے اٹھے اور انہوں نے صدوم کا رخ کیا اور ابراہام ان کو رخصت کرنے کو ان کے ساتھ ہو لیا اور خداون نے کہا کہ جو کچھ میں کرنے کو ہوں اسے ابراہام سے پوشیدہ رکھوں ابراہام سے تو یقیناً ایک بڑی اور زبردست قوم پیدا ہوگی اور زمین کی سبکوں میں اس کے وسیلہ سے برکت پائے گی کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ اپنے بیٹوں اور گھرانے کو جو اس کے پیچھے رہ جائیں گے وسیعت کرے گا کہ وہ خداون کی راہ میں قائم رہ کر عدل اور انصاف کرے تاکہ جو کچھ خداون نے ابراہام کے حق میں فرمایا ہے اسے پورا کرے پھر خداون نے فرمایا چونکہ صدوم اور امورہ کا شور بڑھ گیا اور ان کا جرم نایہائد سنگین ہو گیا اس لئے میں اب جا کر دیکھوں گا کہ کیا انہوں نے سراسر ویسا ہی کیا ہے جیسا شور میرے کان تک پہنچا ہے اور اگر نہیں کیا تو میں معلوم کر لوں گا سو وہ مرد وہاں سے مڑے اور صدوم کی طرف چلے پر ابراہام خداون کے حضور کھڑا ہی رہا تب ابراہام نے نزدیک جا کر کہا کیا تو نیک کو بد کے ساتھ ہلاک کرے گا شاید اس شہر میں پچاس راستباز ہوں کیا تو اسے ہلاک کرے گا اور ان پچاس راستبازوں کی خاطر جو اس میں ہوں اس مقام کو نہ چھوڑے گا ایسا کرنا تجھ سے بیعد ہے کہ نیک کو بد کے ساتھ مار ڈالے اور نیک بد کے برابر ہو جائیں یہ تجھ سے بیعد ہیں کیا تمام دنیا کا انصاف کرنے والا انصاف نہ کرے گا اور خداون نے فرمایا کہ اگر مجھے صدوم میں شہر کے اندر پچاس راستباز ملے تو میں ان کی خاطر اس مقام کو چھوڑ دوں گا تب ابراہم نے جواب دیا اور کہا کہ دیکھئے میں نے خداون سے بات کرنے کی جرت کی اگرچہ میں خاک اور راکھ ہوں شاید پچاس راستبازوں میں پانچ کم ہوں کیا ان پانچ کی کمی کی سبب سے تو اس تمام شہر کو نسٹ کرے گا اس نے کہا اگر مجھے وہاں پینٹالیس ملیں تو میں اسے نسٹ نہیں کروں گا پھر اس نے اس سے کہا کہ شاید وہاں چالیس ملیں تب اس نے کہا کہ میں ان چالیس کی خاطر بھی یہ نہیں کروں گا پھر اس نے کہا خداون ناراض نہ ہو تو میں کچھ اور عرض کروں شاید وہاں تیس ملیں اس نے کہا اگر مجھے وہاں تیس بھی ملیں تو بھی ایسا نہیں کروں گا پھر اس نے کہا دیکھئے میں نے خداون سے بات کرنے کی جورت کی شاید وہاں بیس ملیں اس نے کہا میں بیس کی خاطر بھی اسے نسٹ نہیں کروں گا تب اس نے کہا خداون ناراض نہ ہو تو میں ایک بار اور کچھ عرض کروں شاید وہاں دس ملیں اس نے کہا میں دس کی خاطر بھی اسے نسٹ نہیں کروں گا جب خداون ابراہم سے باتے کر چکا تو چلا گیا اور ابراہم اپنے مکان کو لوٹا خداون کے پاک کلام کو پڑھے اور سن جانے پر خداون کی خاص برکت ہو آمین